اور اللہ فرماتے ہیں نا اے ایمان والو ہم نے تم پر روزیں فرض کیے جس طرح پہلی قوموں پر فرض کیے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن سکو پرہیزگار کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانا رمضان is a time of practice practice کرنا ہے ان bad habits سے بچنے کے لیے انسان کی لائب میں بہت سی bad habits ہوتی ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں کان کا بھی روزہ ہے زبان کا بھی روزہ ہے آنکھ کا بھی روزہ ہے دماغ کا بھی روزہ ہے زبان کا روزہ یہ ہے اپنے بچنا ہے بری باتوں سے گالی گلوز سے گالی نہیں بکنی کسی کا گلہ نہیں کرنا کسی کے بارے میں برا پلان نہیں کرنا اور آنکھ کا روزہ ہے کچھ برا دیکھنا نہیں ہے اور یہ دیکھنے والا مسئلہ آج بہت سنگین ہے ہمارے ایک touch پہ کتنی برائی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کتنی بری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں آنکھ کا روزہ ہے ہاتھ میں موبائل ہے آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہو لیکن نہیں دیکھنا بچنا ہے اور practice کرنی ہے ان بری چیزوں سے بچنے کی اگر آپ ایک مند تک اپنے آپ کو control کر کے رکھتے ہو آپ بری چیزیں نہیں دیکھتے تو آپ کی ایک practice ہو جائے گی آپ بعد میں بھی عادی ہو جائیں گے بعد کے گیارہ مند کے لیے اللہ آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ ایک مند نہیں دیکھو گے تو آپ کی practice ہو جائے گی اللہ آپ کی practice کروانا چاہتے ہیں کہ اب آپ bad habits سے بچو گے تو آپ بعد میں بھی وہ برے کام نہیں کرو گے آپ کی آنکھ کا روزہ کان کا روزہ کہ آپ کسی بری چیز کو نہیں دیکھو گے girlfriend's کے phone نہیں سنو گے girlfriend's کے phone نہیں سنو گے کسی کی بری بات نہیں سنو گے اللہ ہمیں practice کروانا چاہتے ہیں بہت سے bad habits ہوتی ہیں ہماری وہ ہم نہیں چھوڑ پاتے لیکن رمضان میں اللہ ہماری practice کرواتے ہیں لوگ بیڑی کھاتے ہیں cigarette پیتے ہیں بہت سے کام کرتے ہیں یہ addiction بن جاتی ہیں ہماری زندگی میں اور addiction کوئی بھی addiction ہو اس کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن اب رمضان آتا ہے تو ہم بہت سے چیزوں کو ہم ignore کرتے ہیں صبح سے شام تک روزہ ہوگا جو بیڑی کھانے والا وہ بیڑی تو نہیں کھا سکے گا cigarette پینے والا cigarette تو نہیں پی سکے گا اور بہت سے ہماری زندگی میں برائیاں آ جاتی ہیں جن کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے time and space کے حساب سے لیکن during the ramضان ہمارے پاس golden time ہوتا ہے کہ ہم ان چوزوں کو چھوڑ سکیں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت فوڈی ہوتے ہیں اور ان کو کچھ بھی کبھی بھی randomly وہ کھاتے چلے جاتے ہیں اب ان کی روٹین نہیں بنتی وہ عادت ہو جاتی ہے ایک addiction بن جاتی ہے تو رمضان میں صبح سے لے کر شام تک تو نہیں کھائیں گے تو یہاں پر ہم اپنی روٹین set کر سکتے ہیں تو جتنی ہی ہمارے اندر برائیاں ہیں اللہ فرماتے ہیں تتکون بج جاؤ تاکہ تم بس سکو ان برائیوں سے تو ہم یہاں اس رمضان میں اپنی تمام برائیوں کو چھوڑ کر اپنی اچھی روٹین set کر سکتے ہیں تاکہم موسیقی